خدا کے نبی حضرت عیوب علیہ السلام بے پناہ دولت کے مالک تھے خدا نے آپ کو بہت سی نیمتوں سے نوازا تھا وہ ان نیمتوں پر شکر گزار تھے اور ان کی اچھی بیوی اس عمر میں ان کی مددگار تھی سامر بیٹا مجھ سے لے لو اس کی کوئی ضرورت نہیں امی خوراک کی فراوانی ہے اللہ کا شکر ہے بیٹا جتنا زیادہ ہو اتنا ہی اچھا ہے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں کہ آپ کے والد کو بھی کچھ کھانا ملے آپ انہیں مجھ سے بہتر جانتی ہیں ماں وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک کہ وہ اس بات کو یقینی نہ بنائیں کہ مہمانوں کو پہلے کھانا کھلایا جائے مراہ کرم کچھ لے لو السلام علیکم بیٹا والیکم السلام چچا کیا میں آپ کی کوئی قدمت کر سکتا ہوں مجھے بھوک لگی ہے اور میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک نبی ہے جو مانگنے والوں کو کھلاتا ہے جی ہاں یہ بلکل سچ ہے لیکن بد قسمتی سے اب کھانا ختم ہو چکا ہے آپ کل دوبارہ آئیے کل آپ کی قدمت کی جائے گی انشاءاللہ اور بہرحال آپ کا شکریہ رکھیے جناب میرے بیٹے کا یہ مطلب نہیں تھا سامر بیٹا جائیے اور ہمارے سب سے بڑے مینڈے کو زبا کیجئے اور ہمارے معزز مہمان کے لیے فوراں کھانے کا انتظام کیجئے زہمت کی ضرورت نہیں میں کل تک انتظار کر سکتا ہوں نبی خدا حضرت عیوب علیہ السلام نے آپ کی بات سنی اور روتے ہوئے فرمایا کیا میں پیٹ بھر کر رہوں جبکہ میرے گھر میں ایک مہمان بھوکا ہے پھر انہوں نے آپ کی خدمت کا مجھے حکم دیا وہ اتنی دولت اور کھیت کے مالک ہیں لیکن مجھ جیسے بڑے اجنبی کی وہ جیسے خود کو پریشان کر رہے ہیں دولت صرف اللہ کی ہے میرے آقا ہم غلاموں اور لونڈیوں کی سوا کچھ نہیں ہے براہ کرم میرے ساتھ رہیے کیونکہ خدا کے نبی عیوب علیہ السلام خود آپ کی خدمت پر اسرار کر رہے ہیں قل تم نے رسول خدا عیوب کی زیافت میں شرکت کیوں نہیں کی میں سارا دن تجارت میں مصروف رہا میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آج کی دعوت کو مت چھوڑیں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہوں گی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عیوب اپنی ساری دولت کو کھلانے کپڑے پہنانے اور خدمت پر کیوں خرچ کر دیتے ہیں وہ اپنے رب کے قریب ہو رہے ہیں جناب کیا آپ کو ایسا لگتا ہے یقیناً ورنہ وہ اپنے پیسے کو کیوں خرچ کریں گے آپ کون ہیں جناب میں ایک غیر ملکی تاجر ہوں آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ عیوب علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اہاں بہتر ہے کہ میں اپنی رائے اپنے پاس رکھوں ہم آپ کی رائے جاننے کیلئے بے چین ہیں میں دیکھتا ہوں کہ عیوب خدا کی اطاعت کا دکھاوا کرتا ہے اور اپنی عبادت میں بلکل بھی مخلص نہیں ہے یہ سب سے عجیب رائے ہیں جو میں نے سنی ہے کیسے ہمیں سمجھاؤ کسی امیر کو کیا ہی نقصان ہے اگر وہ اپنا پیسہ اپنے لیے لوگوں کی تعریفیں خریدنے پر خرچ کرے اگر عیوب غریب ہوتا تو کیا آپ کو اس کے اصلی رنگ معلوم ہوتے اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ وہ اپنے نبی کے سبر کا امتحان لے اور اس امتحان میں پہلا سوال ان کے کھیتوں کے بارے میں تھا جلدی آؤ عیوب کے کھیت جا رہے ہیں عیوب کے کھیت جا رہے ہیں اے لوگوں اے لوگوں پانی سے ہماری مدد کرو یا اللہ رحم لڑکیوں آئیے ان کی مدد کریں کیا اب ہم خود کو ہی ایک کے بیچ میں پھیگ دیں ہمم تم ٹھیک کہہ رہے ہو عیوب نے خود اپنی زمین کو جلنے دیا اور اپنی دولت بچانے کیلئے اپنی عبادت سے باہر تک نہیں نکلا یہ کیسی تباہی ہے عیوب کا سارا مال ہی جل گیا اب ہمیں اس کی اصلی رنگ معلوم ہوں گے وقت ہی آپ کو ثابت کرے گا کہ میں صحیح ہوں یا غلط خبردار جنات ایسا نہ ہو کہ آپ کو آگ لگ جائے میری فکر نہ ہی کرو بلکہ میں جلتی ہوئی زمین کے مالک عیوب کے بارے میں درتا ہوں تمہیں اس طرح سے اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا بیٹا یہ زمین میری ہے امی میرے بیٹے یہ خدا کی زمین ہے اس میں جو کچھ بھی ہوا وہ میرے اللہ کی مرضی تھی کیا زمین کو بچائے بغیر جلنے دینا بہتر تھا لیکن میرے بیٹے یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنی سرزمین کی حفاظت کریں اسے نقصان اور بربادی سے بچائیں اور اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کریں زندگی کی نعمتوں کو زائع نہ کریں میں آپ کی بات سمجھتا ہوں امی میں اپنے بائیوں کے ساتھ جلنے کے نشانات کو دور کرنے کی کوشش کروں گا اور پھر دوبارہ سے پودے لگانے شروع کر دوں گا انشاءاللہ بیٹے خدا تمہاری حفاظت کریں اور تمہارا خیار رکھیں بابا ٹھیک ہے نامی الحمدللہ ان کی مسکراہت آج بھی ویسے ہی ہے کاش آپ ان کی پیروی کریں اور اپنے چہرے سے مایوسی کو دور کریں کھیتوں کے جلنے پر میں اداس ہو گیا ہمی مومن اس وقت تک خمگی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ غنہ کا ارتقاب نہ کرے یا خدا کے احکامات کو نظر انداز نہ کرے جہاں تک دنیا کا تعلق ہے یہ تو وقتی ہے میرے بیٹے اوہ حوران صاحب آپ رات گئے کہاں جاتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی عیادت کے لیے اسے تسلی دینے کے لیے اور کس لیے اچھے آدمی نے اپنی زمین اور پیسہ کھو دیا اس کے دس بچے ہیں اور وہ زمین کو دوبارہ تعمیر کر سکتے ہیں اور کئی گناہ زیادہ رقم واپس کر سکتے ہیں کتنی خوفناک آفت ہے آہ ایک دن میں دس لڑکیں کیسے مر گئے کہتے ہیں آسمان سے ایک گرج نے ان سب کو مٹا دیا لوگ کہتے ہیں کہ انہیں ایک اچھی وعبائی بیماری لگ گئی تھی اب چھپ رہو رحمہ آ رہی ہے بخہ صرف اللہ کے لیے ہے رحمہ ہم جانتے ہیں کہ آفت بہت بڑی تھی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غمغین ہوتا ہے پھر بھی ہم یہی کہتے ہیں اللہ نے جو ہمارے لئے چنا ہے اس پر ہم خوش ہیں ہم ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں کیسا خاموش پہاڑ ہے تم کس کی بات کر رہے ہو بوران خدا کے نبی حضرت عیوب علیہ السلام کے بارے میں ہیں کہ انہوں نے اپنے دس بچوں کو کھو دیا اور انہیں اپنے ہاتھ سے دفن کیا پھر اپنی نماز اور عبادت میں واپس چلے گئے جس وقت خدا کے نبی حضرت عیوب علیہ السلام اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے تھے اور ان سے صبر کی ترخواست کر رہے تھے شیطان نبی علیہ السلام سے لڑنے کا نیا طریقہ تلاش کر رہا تھا کیا تم میرے ساتھ خدا کے پیغمبر عیوب علیہ السلام کی آیادت کے لئے نہیں جاؤ گے اور ان پر جو مسیبت آئی ہے اس کی تسلی کرنے کی نہیں کوشش کرو گے اور اس سے کیا ہوا کیا تم نہیں جانتے اس نے اپنی ساری دولت کے بعد اپنے بیٹوں کو بھی کھو دیا جب تک وہ صحت مند ہے وہ زیادہ پیسے اور بچے پیدا کر سکتا ہے بے شک صحت پیسے سے زیادہ اہم ہے لڑکوں سے زیادہ اہم ایوب آج بھی مضبوط اور صحت مند ہے آپ کبھی بتا ہی نہیں سکتے کہ وہ ستر سال کی عمر کے ہیں کیا واقعی اتنا بڑا ہے؟ وہ بہت چھوٹا لگتا ہے دل کا سکون اپنے مالک کے چہرے پر چھلگتا ہے اسے تو رہنے ہی دو وہ یقیناً تم سے بہتر حالات میں ہے تم اس کی طرح نصف طاقتور اور صحت مند ہو جاؤ تو بڑی بات ہے کیا یہ سچ ہے رما کہ آپ کے شوہر کے ساتھ جو کچھ ہوا؟ ہاں جی ہاں وہ شدید بیمار ہے جس کی وجہ ہم نہیں جانتے میں جانتی ہوں کہ وہ آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور موسم بہت سرد ہے یہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے صرف سردی ہی نہیں وہ شدید بیمار ہے اور قرآنے کی بجائے وہ اسی خشو کے ساتھ خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں صبر کرو رما ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے جو چیز مجھے خوف صدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جل کے ساتھ ساتھ گوشت کے کچھ حصے بھی اکھڑے ہیں اوہ خدا اتنی خطرناک بیماری آہ کیا یہ متعدد بیماری ہے میں نہیں جانتی مجھے پروا نہیں اگر یہ وبائی مرز مجھے مار بھی دے تو میں اپنی جان بھی ان پہ قربان کر سکتی ہوں میرا آپ کو مشورہ ہے کہ محتاط رہیں میں دیر نہیں کرنا چاہتی شاید انہیں کسی بھی چیز کے لیے میری ضرورت ہو میں ان کی خدمت کے لیے ہر وقت ان کے ساتھ رہوں گی یہ میرے فرائز میں سب سے کم ہے لوگو براہ کرم آپ خدا کے نبی کو ان کے گھر اور ان کے گاؤں سے کیسے نکال سکتے ہو وہ ایک بیمار آدمی ہے اس کی بیماری بہت خطرناک ہے ہاں صحیح کہا اس سے تو پورے گاؤں کو نقصان پہنچ سکتا ہے کچھ تو بولیے جناب خوران آپ ہی کچھ بولیے شاید لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں میری بیٹی وہ صرف اپنے اور اپنے بچوں کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں خدا کے نبی ایوب اب آپ لوگوں کی نظر میں مزر ہو گئے جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے وہ اپنے گھر واپس آئیں گے اور ہم ان کا استقبال کریں گے انشاءاللہ کیا یہ آپ لوگوں کا آخری فیصلہ ہے پورے گاؤں کی حفاظت ضروری ہے اب ہم کہاں جائیں گے ان دور دراز کے پہاڑوں کے پیچھے جاؤ یہ تو ایک ویران سرزمین ہے یہاں بھیڑیے اور درندے بھی ہو سکتے ہیں اگر تو تمہارا شوہر سچا نبی ہے تو اس کا رب اس کی ضرور حفاظت کرے گا اس بنجر زمین میں ایک اکیلا شخص اسلام علیکم میری بیٹی میں لا علاج بیماریوں کے علاج میں ماہر حکیم ہوں میں یہاں سے کچھ نایاب پودے اکٹھے کر رہا ہوں مجھے امید ہے کہ میں نے آپ کو زیادہ پریشان تو نہیں کیا ہوگا سنو حکیم صاحب میرے شوہر بہت بیمار ہیں میں نے ہر طرح سے کوشش کی لیکن کوئی فائدہ ہی نہ ہوا بیماریوں کی علامات تو بتاؤ ان کا گوشت ان کے جسم سے گر جاتا ہے اور صرف ہڈی اور اساب باقی رہ جاتے ہیں یہ ایک نایاب بیماری ہے جسے کوئی اور نہیں دیکھ سکے گا میں آپ سے التجا کرتی ہوں آپ ان کا علاج کر دیں اور جو سونا اور زیورات میرے پاس بچا ہے میں آپ کو دے دوں گی مجھے سونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں لیکن لوگوں کے درد سے نجات میں ہی میرا عزاز ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے حکیم صاحب اس کا علاج یہ ہے کہ مکھی کو مار کر پیس لیا جائے اور پھر کچھ دیر ایک بت کے سامنے گھٹنے ٹیک لیا جائے میرے شوہر اللہ کے نبی حضرت عیوب علیہ السلام ہیں ان کے لیے خدا کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنا ناممکن ہے اگر وہ اپنی ازمائی سے نکلنا چاہتا ہے تو اسے ایسا کرنا ہی ہوگا ان کے لیے موت اس سے زیادہ حسان ہے جو تم کہتے ہو دور ہو جاؤ شیدان ان تمام سوالوں میں خدا کے نبی حضرت عیوب علیہ السلام بیمار پڑے رہے اور ان کے جسم میں کوئی صحت مند آزا نہیں تھے سوائے ان کی زبان کے جو خدا کو یاد کرتی تھی اور اس دل کے جو صبر اور ایمان سے دھڑکتا تھا اے میرے محبوب میرے شوہر میرے آقا آپ اللہ کے نبی ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو آپ اپنے لیے شفا کی دعا کیوں نہیں کرتے خدا کے نبی عیوب نے جواب دیا کہ وہ اس خوف سے شفا کی دعا نہیں کرتے کہ یہ خدا کے حکم پر اعتراض ہوگا انبیاء کو ہر حال میں صبر کرنا قبول کرنا اور خدا کی احمد کرنی چاہیے میں جانتی ہوں لیکن آپ اتنے سالوں سے بیمار ہیں کہ ہم گنتے گنتے تھک چکے ہیں حضرت عیوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ستر سال تک صحت ادا فرمائی ہے کیا ستر سال اس طرح صبر کرنا بہتر نہیں ہوگا کیا پورے ستر سال صبر کرنے کا ارادہ ہے جو کچھ میں نے بچایا تھا زیور اور کپڑے سب پیچ چکی ہوں میں نے ہی جانتی کل مجھے کیا کرنا ہے دوستو رحمہ آگئی ہے جب وہ اپنے پرانے کھردرے کپڑوں میں تھی تو تم نے اسے کیسے پہچانا میں نے اس کے سنہری چوٹیوں کے سیرے دیکھے ہاں رحمہ ہمیشہ سب سے خوبصورت اور سب سے لمبے والوں والی عورت تھی اس کے بال سونے کے دھاگوں کی طرح بہتے ہیں السلام علیکم میرے پاس کچھ بھی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہے رحمہ میں بیچنے نہیں کام مانگنے آئی ہوں کام چاہیے کیسا کام میں مویشیوں کا دودھ دھونا کپڑے سلائی کرنا اور کھانا تیار کرنا جانتی ہوں میری ایک نوکرانی ہے جو بغیر تنخواہ کے یہ سب کرتی ہے ہمیں اپنی سہیلی سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے ہم ٹھیک ہے پھر تمہیں اسے بات کر لو موزرت رحمہ میرے پاس کوئی کام نہیں ہے جو آپ کے شائعہ نشان ہو مجھے واقعی پیسوں کی سخ ضرورت ہے آپ مجھے اپنی دو سونے کی چوٹیاں بیج دیں ایوب کی کیا خبر ہے کیا وہ اب بھی ویسا ہے بے شک وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے بیغر باہر نہیں جا سکتا کتنی مشکل زندگی ہے میرے خیال سے اس بیماری سے بہتر موت ہے اس کا رب اسے شفا کیوں نہیں دیتا اس نے بہت بڑا اور ناقابل معافی گناہ کیا ہوگا اس لیے اس کا رب اسے ساری عمر سزا دے گا صحیح بات ہے اس نے سب سے بڑا گناہ کیا ایوب ہمیشہ اچھے انسان تھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اسے نہیں جانتے اور ہم سے پتہ نہیں کیا چھپایا ہوا ہے ہاں یہ سچ ہے کہ لوگوں کے پاس راز ہوتے ہیں ایوب جسے ہم نیک سمجھتے تھے اس نے سب سے بڑا گناہ کیا ہاں آج میں نے وہ تکلیفتے باتیں سنی ہیں جو لوگ آپ کے اور آپ کے ایمان کے بارے میں کرتے ہیں خدا کے نبی ایوب نے کہا کہ جب تک رب ناراض نہیں ہوتا لوگوں کی باتوں سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ خدا آپ سے ناراض ہے اسی لیے وہ آپ کو شفا نہیں دیتے ان کو ثابت کریں کہ وہ جھوٹے ہیں اور آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ آپ کو شفا دیں خدا کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنی بیوی کے اسرار اور اپنے رب کے ساتھ تعلقات میں مدافلت پر غصہ آیا لیکن وہ خاموش رہے آپ مجھے جواب کیوں نہیں دیتے کیا آپ مجھے سن رہے ہیں خدا کے پیغمبر نے محسوس کیا کہ ان کی بیوی نے حد سے تجاوز کیا ہے اور اسے تعادیب چاہیے لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے تو آپ نے فرمایا اگر خدا مجھے شفا دیتا تو میں تمہیں سو کورے لگا تھا کیا میرا یہ سلح ہے ایوب مجھے سو کورے مارو کیونکہ میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ تند رست ہو جائیں یارب مجھے ماف کر دے رحمہ نے اپنے تمام زیورات اور سمان فروخت کر دیا اور اپنے شہر کی روزی کمانے کے لیے گھریلو ملازمہ کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا رحمہ تم اتنے دیر سے کیوں آئی مجھے ماف کر دو تم جانتی ہو کہ میں اپنے شہر کی خدمت کر رہی تھی پھر بھی میں فوراں آگئی یہ مجھے برداشت نہیں ہے مجھے ایک رہائشی نوکرانی چاہیے جسے میں جب چاہوں طلب کر سکوں میں آج کے بعد جلدی پہنچنے کی کوشش کروں گی مالکن میں نے کہا مجھے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں رہی اب میں کہاں جاؤں یہ صرف تمہارا مسئلہ ہے کیا میں ایک روٹی ادھار لے کر بعد میں واپس کر سکتی ہوں تم جانتی ہو نا کہ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے میرے پاس ایسا کیا ہے آپ کو دینے کے لیے تمہارے بال سونے کے دھاگوں کی طرح بہ رہی ہیں تم کو ان کی کیا ضرورت ہے عورتوں کے بال ہی تو ان کی زینت ہوتے ہیں زینت زیادہ ضروری ہے یا روٹی سبا آپ نے ہمیں کیوں بلائیا کچھ بھی نہیں میں آپ کو اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دینا چاہتی تھی کیا آپ یہ ناکرانی ہمارے ساتھ کھائے گی نہیں نہیں وہ مجھے اپنے مرضی سے کچھ بیج دے گی کیا یہ درست نہیں ہے آگے بڑھو اور میری چھوٹی کار دو یہ ہی ہمارے درمیان تیہ ہوا ہے کیا تم نے اس کے بالوں کی چھوٹی خریدی ہے ہاں پوری روٹی کے بدلے کیا آپ راضی ہے رحمہ اسے کچھ کرنے پر مجبور نہ کریں اگر وہ راضی نہیں ہے تو اسے اتراز کرنے دیں روٹی کہاں ہے یہ گوشت لے لو اور اپنا خیال رکھو میں آپ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں گی میرے پیاری شہر نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کھانا کہاں سے لائی میں نے گاؤں کی ایک عورت کا کام کیا ہے اس کے بدلے میں مجھے یہ کھانا ملا ہے نبی علیہ السلام نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ اس سے کچھ چھپا رہی ہے بروسہ رکھئے جناب میں نے ایسا کچھ نہیں کیا آپ مجھ سے کیوں نراز ہوتے ہیں میں کبھی کھانا بھی ایک میں نہیں مانگتی میں ہمیشہ زیادہ لٹاتی ہوں جو بھی لیتی ہوں گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے ہم میری نئی چوٹی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میں نے اسے اپنے سر میں پیوست کر لیا ہے میں کھانا مانگ رہی تھی سبا اب آپ کے پاس بھی صرف ایک چوٹی ہے اور ہم میں سے کوئی بھی صرف ایک چوٹی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا کیا مطلب ہے تمہارا بلکل آپ مجھے مزید روٹی اور گوشت کے لیے دوسری چوٹی بیج دینا مجھے نہیں پتا اب میں کیا کر سکتی ہوں ٹھیک ہے اس کے بارے میں سوچو کھانا یہاں ہر وقت ہوتا ہے ہاں میں مانتی ہوں میرے باقی کے بال بھی لے لو یہ سمجھداری ہے کھانا زیادہ ضروری ہے یقین کیجئے یہ سب میں آپ کے خاطر کر رہی ہوں خدا ہم پر رحم کرے رحمہ نے شہر خدا کے نبی عیوب کے پاس واپس آئی ان کی خدمت کرنے کے لیے میرے پیارے شہر مہربانی کر کے کچھ کھا لیجئے آج بہت تھنڈ ہے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ وہ کھانا کہاں سے لاتی ہے میں نے اسی عورت کا کام کیا اس نے بدلے میں مجھے کھانا دیا نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی کے خوف کو دیکھا اور ان سے کہا کہ وہ اپنا پردہ ہٹا دیں ہاں یہ میں ہوں میں ہوں نبی نے اپنا حکم دہرہا مجھے یہ سب کرنا پڑا میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا یا تو آپ کی زندگی اور صحت یا میری زینت نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ان نے سچ کیوں نہیں بتایا مجھے معاف کر دیں مجھے ڈر تھا کہ آپ مجھے بال بیچنے سے روکیں گے اس لیے میں نے ایسا کیا میں آپ کی بھوک پرداشت نہیں کر سکتی تھی یہاں یوب علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور روحتے ہوئے رب سے دعا کی اے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے تو رحم کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے آہ کیا توفانی موسم ہے آج ہوا بہت تیز ہے مجھے ڈر ہے کہ یہ میرے بال خراب کر دے گی آپ کے بال تمہارا مطلب ہے رحمہ کے آج سے میرے بال بدل گئے ہیں کیا تم نے دوسری چوٹی بھی خرید لی؟ دونوں چوٹیاں خود ہی دیکھ لیں رکو لڑکی دور مجھ جاؤ ہاں تم کہاں ہو میری حسین چوٹیاں کہاں گئی آہ یہ ڈراؤنی آواز کیسی ہے؟ رحمہ اپنے خیمے میں داخل ہوئی لیکن اس نے خدا کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو نہ پایا جو خود اٹھ کر ایک دور دریا کی طرف چلے گئے تھے وہ پانی میں اترے پانی پیا اور اس میں نہائے چنانچہ تمام زخم ختم ہو گئے اور وہ تندرست و طوانہ ہو کر نکلے پھر انہوں نے اپنے سامنے آسمان سے ایک لباس پایا اے نیک آدمی کیا تُو نے میرے شوہر کو کہیں دیکھا ہے؟ خدا کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام اس پر جواب دیے بغیر مسکرائے وہ ایک بیمار آدمی ہے جو بلکل تمہارے جیسا لگتا ہے خدا کے نبی ایوب واپس مسکرائے اور کہا کیا تم مجھے ابھی تک نہیں پہچانی؟ خدا کے نبی ایوب میرے شوہر میرے آقا اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو شفا دی اور بہترین حالت میں بہال گیا خدا کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور اسے خالص سونے کی ٹڈیوں سے بھرا ہوا پایا اے نبی خدا کیا وہ سونا کافی نہیں جو آپ لے چکے ہیں؟ خدا کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سے کہا آدمی جتنا ہو سکے خدا کا فضل اکھٹا کرنا چاہئے وایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا له فاکشفنا ما به من ضر میں نہیں جانتی جب ہمارے پاس اتنا سونا ہے تو اس بھوسے کی ضرورت کیوں ہے؟ لیکن میں اب آپ سے بحث نہیں کروں گی خدا کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام بھوسے کی پتلی چھڑیاں اٹھاتے ہوئے مسکرائے میرے پیارے شوہر میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گی اگر اللہ آپ کو شفاہ دے تو آپ نے مجھے سزا دینے اور سو کوڑے مارنے کی قسم کھائی ہے خدا کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ خدا ہم پر ہم سے بھی زیادہ مہربان ہے اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتا ہے کہ میں آپ کو ان بھوسے کی لاتھیوں سے ایک ہی ضرب لگاؤں تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور ساتھ ہی میں اپنی قسم کو پورا کرلوں گا ہائے میری سزا ختم ہو گئی مجھے قدر دلائی نہیں ہائے اللہ کتنا مہربان ہے اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا شکر ہے خدا کا جس نے ہمیں صبر کی ہدایت دی اس میں ہماری مدد کی اور ہمیں دنیا میں صبر کا صلح دکھایا ہمارے والد ایوب عبادت کے لئے ہمارے منتظر ہیں ٹھیک ہے رحیم بھائی میں اپنے باقی دس بھائیوں کو بتا دوں گا تاکہ ہم انہیں انتظار میں نہ رکھیں کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دس اور بھائی ہیں جو جنت میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں انشاءاللہ جی ہاں میری امی نے مجھے بتایا تھا کہ خدا نے ہمارے والد کو اپنے دس بچوں کو واپس حاصل کرنے یا مزیر بچوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کا حکم دیا ہے اور میرے والد نے ہمیشہ کی طرح زیادہ سختی اور شکرگزار ہونے کا انتخاب کیا اور یہاں میری امی گھر کے دروازے پر گھری ہیں اے ایوب کے بیٹے جلدی کرو نماز کا وقت ہو گیا ہے اور مومن کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے میں دیر کرے اذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکب برجن کهذا مغتسل بارد وشراب ووہبنا له اهله ومثلهم معهم رحمتا منا وذکرا لأولی الالباب وخذ بیدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد اینه اواب